اسلام علیکم ڈاپٹر شہباز اختر ہی ہے بہت ساری لوگوں کو اور خاص طور پر فیمیلز کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر کہتی ہیں کہ ہمیں خون کی بہت زیادہ کمی ہے ہم لوگ کیا ایسی خوراک تھائیں اور کیا کریں کہ ہماری خون کی کمی پوری ہو جائے اب وہ کچھ ایسی علامات ہیں جو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایسی کون سی علامات ہیں جس کو آپ لوگ دیکھ کے یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے بھی یا نہیں ہے سب سے پہلے جو علامات ہیں فرنس اپر میری ہتھیلیا آپ کو نظر آ رہی ہے ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کے اندر آپ کو کچھ پنک سا برڈ سرکولیشن کی وجہ سے نظر آ رہا ہے اور نیلز کا کلر جو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک نارمل بندے کا ہوتا ہے جس میں خون کی کمی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں انیمیا کہتے ہیں ان لوگوں میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تک جو ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہیں یا پھر یلو ہو جاتی ہیں اور نیلز کا کلر جو ہے وہ بھی تکیباً وائٹ اور یلو ہو جاتا ہے ایک تو یہ بہت بڑی علامات ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کنجکٹائیوہ کو دیکھا جائے آنک کے نیچے کی طرف یہ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا کلر بھی تکیباً یا تو مکمل وائٹ ہوتا ہے یا پھر یہ یلو ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جنرل سی علامات ہیں جو کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا علامات ہوتی ہیں جیسے سیریاں چڑھنے پہ سانس پھول جانا تھوڑا سا کام کرنے پہ جو ہے وہ تھکاور سی محسوس ہو جانا تو پاکستان کے اندر اس طرح کی بہت ساری فیمیلز ہیں جن کو خون کی کمی ہے اور وہ ملٹی وائٹمینز اور طاقت کے پکے وغیرہ لگا کہ جو ہے وہ ٹائم ان کا جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے لیکن وہ خون کی کمی کا علاج نہیں کر رہے ہوتے جہاں تک کہ اس میں یہ بات ہے کہ علاج کیا کیا جائے علامات تو میں نے بتا لی اب اس کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا خون کا لیول ہے کچھ کچھ ایسی سٹیجیز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نے صرف آئرن سپلیمنٹس کھانے ہوتے ہیں جس کے اندر آئرن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر ایچڈی جو ہے وہ آٹھ سے کم ہے تو زیادہ چانسیز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو بلڈ لگے گا بلڈ ٹرانس فیوز ہوگا اگر اس سے بھی کم ہے تو پیک سیلز وغیرہ بھی لگتے ہیں تو مہم چیز یہ ہے کہ آپ کو علامات کا پتہ ہو کہ آپ کے اندر علامات کی ہیں اس کے علاوہ اس کو چیک کرنے کے لیے آپ سمپل ایک سی بی سی کی ریپورٹ کروا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ایچڈی کا لیول کتنا جا رہا ہے اور اس حساب سے فردر ایک کنسلٹ ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کر کے اس حساب سے اگر آپ کو آئرن کی یا پھر ایسی ڈائٹ کا استعمال کریں انار کا استعمال کریں گاجر کا جوس استعمال کریں جس کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہو اور آئرن سپلیمنٹس استعمال کریں تو اس طرح کی بہت ساری جو خون کی کمی فیمیلز کے اندر ہوتی ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جنرل اوپیڈی میں بہت ساری فیمیلز کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دوائی لکھ دیں جس سے جو ہے وہ ہماری خون کی کمی پوری ہو جائے اور مین چیز یہ کہ جن فیمیلز کے اندر اگر خون ایچڈی جو ہے اگر وہ کافی کم ہے ساتھ ہے اچھے ہیں تو وہ جب تک فیمیلز جب تک وہ بلڈ ٹرانسیوز نہیں کروائیں گی جب تک وہ خون ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا تب تک ان کی علامات ٹھیک نہیں ہوں گی بہت ساری فیمیلز یہ کرتی ہیں کہ اگر ان کی ایچ بی کم ہے تو وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ آئرن کے انجیکشن لگوا لیتی ہے جس کو ہماری زبان میں کچھا خون بھی کھا جاتا ہے وہ لگواتی رہتی ہیں ایک دو مہینہ گزر جاتا ہے کچھ ٹائم گزرتے ہیں پھر سے دوبارہ سے ویسی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ایچ بی آپ کی ساتھ ہے چھے ہے آٹھ تک بھی ہے تو آپ کو خون جب تک نہیں لگے گا تب تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی اگر ایچ بی نو سے نو یا دس ہے تو چانس جی ہوتے ہیں کہ آپ کو آئرن کے انجیکشن یا پھر جو ہے آئرن سپلیمنٹس وغیرے سے کچھ چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں مین چیز جو اس کا نظر سب سے زیادہ ہے وہ آپ کی ڈائٹری موڈیفکیشن ہے کوشش کریں ایسی خوراکہ استعمال کریں جس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے شکریہ اللہ حافظ